انشاءاللہ سند کے تیارے اسی کے سامنے دو الفاظ ہمارے رفائی شیخ صاحب انشاءاللہ بتائیں گے حضرت کے اجازت خاص پوچھ گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہمارے شاہنور کی عوام یہ جلسہ جو دیکھ رہی ہے سنی فرڈریشن کی طرف سے اور یہ نعمتیں ہیں جناب عبو بکر صاحب استاد قبلہ کی جانب سے کیونکہ میں بچپن سے ان کو جانتا ہوں یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کیا کیا بنانے کا خواب رکھتے ہیں لیکن کام اللہ اسی سے لیتا ہے جس سے اللہ چاہتا ہے اب یہ استاد عبو بکر مسلیار صاحب قبلہ نے جتنے بھی مدرسے قائم کیے ہوں یا جتنے بھی مساجد تعمیر کیے ہوں یا جتنے بھی یتامہ مساکین کی خدمات انجام دیے ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ کچھ نہیں کیے بلکہ اللہ نے ان سے وہ کام کرایا ہے اللہ جسے پسند کرتا ہے اس سے وہ کام کرواتا ہے ایک شاعر نے بھی کہا ہے روز روز کہاں آتی ہیں ایسی روز روز کہاں آتی ہیں ایسی ہستیاں جن سے جگ مگاتی ہیں ساری بستیاں تو یہ ہمارے شاہنور کی قسمت ہے کہ شیر اہل سنت سلطان علماء استاد الفضلاء جناب حضرت اللہ نور کی سرزمین پر تشریف لائے ویسے پرانے دور میں میں حضرت کو ہمارے پیرو مرشد تاجش شریعہ کے ساتھ دو تین اسٹیج پر دیکھا ہے اور یہ خود تاجش شریعہ کے مرید بھی ہیں اور مسلکِ آلہ حضرت کے نقیب بھی ہیں اور آلہ حضرت کی محبت ان کے دل میں جتنی ہے میں سمجھتا ہوں زندگی بھر اسے بیان کروں گا تو کامل نہیں ہوگی کیونکہ آلہ حضرت کے مشن آلہ حضرت کے عقائد آلہ حضرت کے مسائل اور انہوں نے جو ڈنکہ ہندوستان میں بجایا ہے میں کہتا ہوں کوئی اور بجایا ہو سمجھتا آپ اور ان کے شیخ ان کے پیرو مرشد تاجش شریعہ جلالت العلم بقیت السلب حضور تاجش شریعہ اللہ ماہ اکتر رضاقہ صاحب آدھری ہیں جب وہ دونوں بیٹھتے تھے ایسا لگتا تھا کہ دونوں بھائی بیٹھیں اور ان کے ایک خاص دوست جناب جو رتناگیری کے بانی مبانی ہیں دارلم امام آمد رضا کے جو بانی ہے اسماعیل صاحب جانی وہ ان کے خاص دوستوں میں سے ہیں ہماری ہندوستان کی سرزمین پر اگر کوئی شخصیت پورے عرب ممالک کا دورہ کیا ہے اور عربستان کے شیوخ سے دوستی رکھی ہے تو ایک اسماعیل جانی صاحب ہیں جن کی موت مدینہ میں ہوئی اور ایک ہمارے سامنے ہیں ابو بلک مصیح صاحب قبلہ بس اللہ پاک سے دعا ہے اسماعیل صاحب جانی تو چل بسے مدینہ کی سمین پر گز گئے اب ہماری دعا ہے پروردگار عالم یہ ہستی کی عمر ہماری عمر لگا کر ان کی عمر دراز فرما کیونکہ کیونکہ ان سے جو فیض اہل سنت و جماعت کو مسلکہ ہنفیہ رضویہ کو مسلکہ شعرائیہ کو مسلکہ ہنبلیہ کو بلکہ پورے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کو چاہے کسی بھی مکتب فکر کے ہو ان کو فائدہ پہنچا ہے وہ ساری دنیا میں ظاہر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دستار بندی کا پروگرام ہے جس میں بیس پر سات علماء آپ کے سامنے سند لینے کے لئے بیٹھے ہیں آپ نے بہت ساری سندوں کو دیکھا ہوگا وکیل ہے ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے ڈاکٹر ہے اس کی جناب بی ایل ایل بی کی ڈگری ہے وکیل کی اور بی ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی ڈگری ہے اس طرح ہزاروں ڈگرییاں ہیں جو انسان لے کے باہر گھومتا ہے پھرتا ہے اور وہ گورنمنٹ کے طرف سے ادا ہوتی ہیں سمجھا اور جب گورنمنٹ اس کو ڈگری دیتی ہے سند دیتی ہے تو اس کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے تو اسی طرح سے آپ جناب جو سند دی جا رہی ہے یہ گورنمنٹ کے طرف سے نہیں بلکہ اسلام و سنیت کی طرف سے ان کو سند دی جا رہی ہے یہ لوگ خوش قسمت ہیں اور رہی بات جناب ایک بڑے عجب عجب ہونی کی بات بطر ٹائم بھی کم ہے میں لمبا چوڑا بولتا رہوں گا ٹائم بلکل کم ہے اس لیے اور دو تیار منٹمنٹ یہ ایک بات بول دیتا ہوں جناب لوگ سمجھتے ہیں اب ہمارے کوئی منشٹر صاحب یا کوئی صاحب انہوں نے کہا دین بھی کرنا چاہیے دنیا بھی کرنا چاہیے دونوں علم ہونا چاہیے بلکل پتے کی بات انہوں نے کہی اور اسی بات کہی کہ ساری انسانیت وہ بات مان لے گی مگر میں عرض کروں جناب والا آج دنیا کی تعلیم کے لیے انسان لاکھوں روپے خرص کرنے کو تیار ہے ٹیوشن کے لیے مہینہ دس ہزار روپے پگار دینے کو تیار ہے کتابوں کے لیے بیس پچیس ہزار روپے خرص کرنے میں کوئی حرج نہیں کرتا دنیاوی تعلیم کے لیے جناب برابر اسکوٹر دلائے جائے گی جناب دنیاوی تعلیم کے لیے انفارم کا انتظام کیا جائے گا جناب دنیاوی تعلیم کے لیے ہزاروں روپے خرص کیا جائے گا اڈمیشن فیس کے لیے بھلے دو لاکھ جائیں چار لاکھ جائیں دینے کو تیاری ہوگی لیکن مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن حدیث رسول کہتی ہے کہ جب بچہ مدرسے کے لیے دینی تعلیم پانے جاتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت کے حادیث سیکھنے جاتا ہے تو یہ افسوس نہ کرے کہ میرے ہاتھ میں بائک نہیں ہے میرے پاس سائیکل نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب دینی علم سیکھنے کے لیے بچہ نکلتا ہے تو اس کے پیروں کی نیچے فرشتی اپنا پر بچھا دیتے ہیں فرشتی اپنا پر بچھا دیتے ہیں اور فرشتوں کے پروں پر اپنے پر رکھ کرو دینی تعلیم پانے کے لیے جاتا ہے اور جہاں تک ہو سکے بناب اس ٹوڈنٹ کے لیے گورنمنٹ نے اپنا مہمان کہا ہو تو ٹھیک ہے لیکن اللہ کے نبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو دینی تعلیم پانے جاتا ہے وہ میرا مہمان ہے تو یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں ان کے قاتل داری کیجئے ستائیس علماء انشاءاللہ پاریخ ہونے جا رہے ہیں ان کی دستار بندی اس طرح کیا سے کی جائے گی آپ حضرات کے مندر دیکھیں اور ان کے لیے دعا خیر کریں آج کے بعد یہ علماء دین کی خدمت میں لگیں گے اور دین کی خدمت کریں گے اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے پروردگار ان کی عمر میں عمل میں علم میں اللہ برکتیں عطا فرمائے آمین و آخر دعاوانا ان کے لیے دراز فرمائے سلام علیکم